ریجن میں کسی بھی صورت میں ایک صحیح جو ایک اسلامی نظریہ ہے وہ نافذ نہ ہو سکے دوسرا اس ریجن میں اگر جو اسلامی نظریہ والے لوگ ہیں وہ کسی طریقے سے بھی طاقت حاصل نہ کر سکیں ان کو ہمارے نیوکلئر بام کی بڑی تکلیف ہے تو ٹارگٹ اس وقت پاکستان ہے سو اس ٹارگٹ کی حفاظت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک ہماری پاکستان کی فوج ہے ایک ہمارا نیوکلئر ویپن ہے ایک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ایک ہمارے ٹرائبل بیلٹ ہے ایک ہمارے مجاہدین ہیں وہ کمیٹڈ برین جو کہ اسلام کے ساتھ اور نظریہ پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہے آپ یہ دیکھیں گے یہ جو ہزاروں لوگ انہوں نے اغوا کیے ہیں وہ تقریبا سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کمیٹڈ برینز ہیں سو وہ اس پرمشن پر اکٹھے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے حکمران اور ہمارے وہ کچھ مقتدر تب کے وہ چند ٹکوں کے لیے ان کی غلامی کر رہے ہیں اور پوری قوم کو ان کا غلام بنا رہے ہیں الٹی میٹلی اس لحاظ سے وہ کافی حد تک تو ان کو کامیابی حاصل بھی ہو رہی ہے لیکن الحمدللہ اللہ کی مدد بھی شامل ہے کم از کم ہمارا جو ینگ سٹر ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہے اور وہ اس مقابلہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ تیار ہے اللہ نے چاہا تو وہ کبھی بھی نہیں جیت سکیں گے خالد صاحب ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو افغانستان میں جو حملہ ہوا امریکہ کی طرف سے اس کو تقریباً آٹھ سال گزر چکے ہیں اور ابھی حالی میں اوباما نے جو ہے جو اپنی تقریب کی ہے اس نے اس نے کہا ہے کہ 30,000 موڈ کروپس ہم افغانستان بھیجیں گے اور پھر ایک ساتھ ساتھ ایک ایگزٹ سٹریٹیجی بھی بتا دیئے کہ ڈیرڈ سال کے اندر ہم ویڈرال شروع کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان آٹھ سالوں میں وہ جو اچیو نہیں کر سکے تو ان ڈیرڈ سالوں کے اندر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں امریکنوں کو اور تمام دنیا کو یہ بات واضح طور پر سمجھ آ چکی ہے کہ وہ یہ امورل انیتھیکل جنگ جو انہوں نے شروع کی تھی وہ ہار چکے ہیں اب چونکہ جب یہ ایک سو کال بڑی طاقت ہارتی ہے تو وہ اپنی ہار کو آسانی سے ماننا نہیں چاہتی اب صرف وہ فیس سیونگ ایگزٹ حاصل کرنے کے یہ طریقے ہیں جیسے ریشینز نے یہ طریقہ استعمال کیا آخر میں انہوں نے بھی ببل بنایا وہ ہی ایک طریقہ استعمال ہو رہا ہے کہ چلیں جیسے وہ جواری ہے نا تو وہ جب جوہ میں ہارتا ہے تو اب وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں ہار چکا ہوں پھر اس کے بعد وہ آخری ایک ہربا مارتا ہے بیوی کا ذیور بیچتا ہے گھر کا کوئی چولا بیچتا ہے یہ بیچتا ہے کہ چلو ایک ٹرائی ماروں ہو سکتا ہے یہ اسی قسم کی جواریوں کی طرح کی ایک ٹرائی ہے جو امریکن کر رہے ہیں کہ یہ ایک آخری اللہ مار کے دیکھ لیں ایسے ہی یقین ہو موہم سکتا ہے کہ شاید یعنی جیتنا تو نہیں جیسے وہ جواری کہتا ہے کہ شاید اپنا ہارا ہوا پیسہ کچھ واپس لے سکوں تو یہ اس قسم کی ایک ایفٹ ہے جو یہ امریکن کر رہے ہیں اور یہ یقینی ہے ان کو بھی پتا ہے اور افغانی بڑے خوش ہیں اس پر وہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنا ٹارگٹ دھونے امریکہ جاتے ہیں ہمیں یہ گھر میں آکے ٹارگٹ مل جاتا ہے تو اور میں کیا چاہیے بلکہ وہ ایک اور بھی بات کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ایک امریکنوں سے سبق ملا تھا اس وقت امریکن کہتے ہوتے تھے کہ افغانیوں کو چاہیے کہ ریشیونز کو اندر آنے دیں اور ان کو اتنا ماریں اتنا ماریں کہ پھر یہ کبھی نہ آسکیں تو ہم اس سبق ہم نے سیکھ لیا ہوا ہے اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ امریکن نیٹو فورسز ایک دفعہ جتنی زیادہ سے زیادہ آ جائیں اور ایک دفعہ اتنا ان کے ساتھ عشر کریں کہ پھر کبھی ادھر کا نام نہ لیں جیسے انگریزوں نے اتنا عرصہ نام نہیں لیا یہاں پہ اس علاقے میں آنے کا اچھا خالد صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جب ڈیٹھ سال بعد دل فرز امریکہ واپس آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ افغانستان میں ایک خلا پیدا ہو جائے گا یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں پھر قیادت کس کے بات دیکھئے پہلے میں یہ بات سنیے ابھی تک فیلحال جو انہوں نے کہا ہے ان کا ڈیڑھ سال کے بعد واپس جانے کا نہیں کہا انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ڈیڑھ سال کے بعد ہم واپسی شروع کریں گے وہ کیوں کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ وہ اس وقت اس مرد مومن کے ساتھ کچھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ بات مطلب اوثینٹک ہے جی یہ ظاہر ہے کہ وہ ظاہر تو نہیں کریں گے لیکن چونکہ اس طرف سے واضح شرط تھی کہ جب تک آپ واپس جانے کی ڈیٹ نہیں دیتے ہیں اس وقت تک ہم بات نہیں کرتے اب یہ معاملہ اُلڑ چکا ہے پہلے تو یہ تھا کہ جی وہ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے اب معاملہ یہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں اچھا ابھی سننے میں یہ آیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے طالبان نے کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارا آخری فوج ہی کب نکلے گا کہ یہ ایسا بات ہے جی ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ طالبان کسی قسم کی بھی بات کرنے سے پہلے یا کچھ بھی ہے وہ یہ یقین حاصل کرنا چاہیں گے کہ یہ یہاں سر سے مکمل طور پر جائیں اور ان کے جو مقروع قسم کے عزائم ہیں وہ ختم ہو جائیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر ایک بہت بڑی شرط ان کو اور رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر لوکر بھی کے کیس میں انہوں نے بلینز آف ڈالر لیے ہیں لیبیا سے تو کس قسم کے انسان ہیں یہ لوگ کیا ہمارے جو یہ لوگ سارے مارے ہیں جن کے ساتھ یہ سارا حشر کیا ہے کیا وہ انسان نہیں ہیں تو امریکنوں کو ان تمام لوگوں کی کمپنسیشن دینی چاہیے ایک پورا ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک بلکل سو فیصد امورل جنگ شروع کی تو آپ کو اس کی کمپنسیشن دینی چاہیے تو جب تک ڈیمانڈز میں یہ بات ہونی چاہیے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آخری دنوں میں جب یہ گیرہ ستمبر سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ نگوشیش ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا ہمیں اسامہ حوالے کریں یا ہم ان کو ٹرائے کریں گے تو طالبان نے ان سے کہا بلکہ مجھے یاد ہے اس ایشن میری ایک میٹنگ میں میں نے ہی شروع کی تھی کہ آپ ان سے کہیں کہ دیکھیں آپ کے خیال میں اسامہ آپ کا ملزم ہے کلنٹن ہمارا ملزم ہے کیونکہ کلنٹن نے کروز مزائل پھینک کر یہ اتنے بندے مارے مار دی ہیں اور وہ دعویٰ کرتا ہے اگر یہ کہیں کہ اسامہ دعویٰ کرتا ہے تو کلنٹن بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے یہ لوگ مارے ہیں اور وہ سارے انوسنٹ لوگ تھے جو مارے گئے تو ہم ایک کوٹ ایک نیوٹرل کوٹ بنا دیتے ہیں اس میں اسامہ کو بھی پیش کر دیتے ہیں اس میں کلنٹن کو بھی پیش کر دیتے ہیں ان کے لئے کلنٹن اصل میں پرابلم ہی یہاں پر ہمارے ملک میں اور ملکنوں میں یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جب کوئی جرم کریں تو اس کو پوچھا بھی نہ جائے جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے اگر کوئی دس لاکھ روپے کی یا دس آزار روپے کی کوئی خردبود کرے اس کے پیچھے تو جناب کیس اور وہ جیل میں اور اربوں ڈالر کی خردبود دعا ہے وہ چونکہ بڑے آدمی نے کی یا تو یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اسی طرح کہ کلنٹن کے جرم پہ جو ایک دہشتگردی ہے میں نے سپریم کورٹ میں اس کا کیس کیا ہوا ہے کلنٹن کے خلاف نواز شریف کے خلاف جہانگیر کرامت کے خلاف کہ بھائی میرے ملکے یہ بچے ہیں یہ لوگ ہیں یہ شہید ہوئے ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں اور خوش قسمتی سے ان کا جو مجرم ہے وہ مانتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے یہ دہشتگردی میں نے کی ہے تو مہربانی کریں اس پر فیلے کے ہمارے سپریم کورٹ میں کہاں اتنا جوس ہے کہ دس سال ہو گئے ہیں اس کیس کو ابھی تک وہ کیس لگی نہیں سکا خالی صاحب اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں پاکستان جب بنا تو ہمیں پتائے کہ اس وقت انڈیا میں لوگ نماز بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے حج بھی کرتے تھے زکاة بھی دیتے تھے مدارس بھی تعمیر کرتے تھے مساجد بھی تعمیر کرتے تھے اور دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان اقلیت میں موجود ہیں وہ یہ سب ابھی بھی امور انجام دیتے ہیں یعنی اپنی ذاتی زندگی میں اسلام پر عمل کرتے ہیں تو آپ جو پاکستان بننے کا جو اصل مقصد تھا وہ جو ہم علماء سے سنتے ہیں کہ اجتماعی طور پر اہم یا ایک اسلام کا نظام یا نافذ ہوتا معاشرے میں اسلام ہوتا عدالت میں اسلام ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساٹھ سالوں میں ہم وہ مقصد کیوں نہیں حاصل کرسکے اور وہ کونسی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں اس تک نہیں پہنچنے دی رہی ہیں دیکھئے پہلے تو دیکھیں اب پاکستان جیسے بنا اب چونکہ ایک چیز جو بن جاتی ہے اب اس کے متعلق اگر کچھ بھی کہا جائے تو وہ فوراں غداری بغاوت اور کیا کچھ کہا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان بنایا بھی گیا اس میں ہم مسلمانوں کے ساتھ خاصا دھوکہ ہوا ہم کافی حد تک بے فکوف بنے انڈیا میں مسلمان اتنی اقلیت میں نہیں تھے مسلمان ایک اچھی خاصی ایک لحاظ سے اکثریت بھی تھی ہندو اکثریت میں تھے لیکن ہندووں کی مجارٹی جو ہے وہ شودر اور دراور ہے جن کو اصل ہندووں سے نفرت ہے برہمن سے برہمن سے اور جو بھی جائے گے کیونکہ وہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہم جب مسلمان ان کے ساتھ رہتے تو وہ لا محالہ اگر ہم سچے مسلمان ہوتے تو ہم وہ ہمارے پاس پہنچ جاتے اور ایک تاریخ گواہ ہے کہ انڈیا میں کبھی بھی ہندو کا رول رہا ہی نہیں ہے جب سے جب ہم بھی جب بھی مسلمان یہاں پہ آئے ہیں یہ یہاں پہ رول ہم نہیں کیا ہے انہوں نے نہیں کیا ہے ایک بڑی عجیب و غریب سادش کے تحت دراصل ہم یہ کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا ہاں ہم لوگوں کو ہم نے علمیہ کو بھی دھوکا دیا ہم نے اپنے لوگوں کو بھی دھوکا دیا کہ یہاں پہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ لیکن وہ کام پہلے دن سے ہی یہاں پر کیا نہیں کیا جتنا مسلمان اس وقت ازاد تھا یا جو بھی تھا بلکہ نقصان یہ ہوا کہ یہاں کے مسلمانوں کی طاقت کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک مغربی پاکستان یعنی یہ پاکستان بنا ایک وہ مشرقی پاکستان جو کہ اتنا دور بنا کشمیر کا ایک مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ان کے درمیان میں اور اس طریقے سے ایک عجیب و غریب قسم کی ہمیں پوزیشن میں ڈال دیا گیا میرا ایک سوال ہے لوگوں سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ مقصد مسلمانوں کو ایک ازادی دلوانا تھا اگر یہ مقصد نہیں تھا جو آپ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا نظام نافذ کرنا مقصد نہیں تھا مقصد صرف ازادی دلوانا تھا مسلمانوں کو ہی تاکہ وہ شاید ہندو اس کے ساتھ کیا کچھ کر دیتا تو کیا جو مسلمان انڈیا میں رہ گئے کیا وہ مسلمان نہیں تھے کیا ہمیں ان کے حقوق ہم نے تو ظلم ان کے ساتھ یہ کیا کہ ہم نے اس کی آواز کو کمزور کر دیا کہ یہ جو سٹرنگ تھی پاکستان میں ویسٹ پاکستان میں کشمیر میں یہ ساری سٹرنگ جو تھی جو کہ وہ ایک تھی وہ کمزور ہو گئی ابھی کہنا چاہتے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی جو سٹرنگ تھی اچھا لیکن میں جو سوال کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ چلیں ابھی پاکستان میں تو اکثریت مسلمانوں کی ہے سہی نا تو اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں دینی جماعتیں بھی ہیں اسلاحی جماعتیں ہیں خان کائیں مساجد ہیں مدارس ہیں میں نے غالبا میں کہیں پڑھا تھا چودہ سے پندرہ ہزار مدارس ہیں پاکستان میں اور اتنے مجاہدین ہیں جو آپ کو تو زیادہ معلوم ہوگا اس بارے میں اور یعنی اب تبلیغی جماعت کا اجتماع دیکھ لیں پچیس لاکھ لوگ اس میں آتے ہیں بیس سے پچیس لاکھ لوگ تو کیا وجہ ہے کہ ہم چند وکلہ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک تحریک چلاتے ہیں اور وہ دنیا کے پریشر کے باوجود جو ہے وہ اپنے چیف جسٹس کو اس کا مقام دے دیتے ہیں تو یہ ہماری اتنی دینی جماعتیں اللہ اور اس کے رسول کو وہ مقام اس سرزمین میں بھی تک کیوں نہیں یہی آپ نے بالکل یہی پوائنٹ ایڈنٹی فائی کیا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو ایک حق ہے نا وہ ہے اسلام اللہ مسلمان ایک آدمی کے اندر یہ جذبہ اللہ تعالیٰ پیدت کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو اور وہ اسلام کی خدمت کرے ایک بچہ جب تھوڑا سا گروہ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ فطرت میں اس کے یہ ہے اب اس کے لئے اگلا پرابلم یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی نرسری اویلیبل نہیں ہے اس ملک کے اندر اس ملک میں بدقسمتی سے تمام سو کال دینی جماعتیں تمام دینی سیاسی جماعتیں اسلامی جماعتیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کی عطاعت کرنے کے لئے ان کے پاس سبق حاصل کرنے جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا وہ جو جذبہ ہے اللہ اور نبی صلی اللہ اپنی عطاعت کے جذبے میں تبدیل کر لیتے آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے جب آپ بچہ بہنگ یا تو آپ کو دیوبندی بنانا پڑتا ہے یا آپ اس کو بریلوی بنانا پڑتا ہے یا آپ کو اس کو اہل حدیث بنانا پڑتا ہے یا آپ کو کسی اس کو سیاسی جماعت یعنی اس کو سب سے پہلا کام وہ کہتے ہیں فیض تب ملے گا تمہیں کسی بھی قسم کا جب تم یہ والی اوٹ لوگے مجھے اس کی سمجھی نہیں آتی ہے کہ یہ کس قسم کا سسٹم ہے کہ یہاں پر کوئی آدمی مثلا میں ایک لیکس ایکٹیوٹی کرنا چاہتا دینی جماعت کا ایک اجتماع بن گیا ایم ایم میں اب اس میں جانے کے آٹھ راستے تھے یا تو میں دیوبندی ہوں تو میں جا سکتا ہوں یا میں بریلوی ہوں تو جا سکتا ہوں پھر اہل حدیث وں لیکن جب تک میں قرآن کی اس آیت کی مخالفت کر کے کسی فرقے کو قبول نہیں کرتا میں اس سوک اور دینی اجتماع کے اندر نہیں جا سکتا بحثیت مسلمان میں نے پچھلے بیس سال میں کوشش کی ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی ہو جس میں آپ آپ ہم نے جو بھی ایفٹ کی نام ہم نے اسلام کا استعمال کیا لیکن اس کے اندر اپنی خانقہ ہیں اپنے اپنے ہم نے جو مقاصد تھے مفادات تھے وہ ذاتی تھے اللہ کے نہیں تھے سو درحقیقت ہم اللہ تعالیٰ سے اور اپنے ملک سے اپنے لوگوں کے ساتھ چونکہ بحثیت قوم بحثیت لیڈرشپ دھوکہ کر رہے ہیں اس لیے ہمارا یہ انجام ہوا تو اگر دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نانے کی وجہ یہ نہیں کہ باہر والوں کی سازشیں تھیں بلکہ ہماری اپنی کمزوری ہیں باہر والوں کی سازشیں یقینی طور پر ہیں دیکھیں باہر والے جو ہیں وہ دیا ہے دیکھیں جب تک اندر کمزوری نہیں ہے اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا اگر ہم پیسہ لے کے اپنی بہن کو آفی اس دی کی کو حوالے کر سکتے ہیں تو کمزوری تو ہماری استعمال ہوئی ہے اسی طریقے سے جو آج انڈیا استعمال کر رہا ہے اس کو خود کش بنبار کو یا جو بھی ہے عوام کی حکمیت ہونی چاہی یہ تمام دینی جماعت ہیں جن کی بیس دین ہے وہ قرآن کی اس آیت کا کیا کرتے ہیں جو کہتے ہیں یعنی اگر آئیڈیل جمہوریت بھی ہے آئیڈیل جمہوریت یہ ہے کہ لوگوں کی عوام کی حکمیت ہو قرآن کہتا ہے کہ اگر کی راہ سے گمراہ کر دے گی تو کیا ہم یعنی یہ میں اس آئیڈیل جمہوریت کی بات کر رہا ہوں جس کو یہ آئیڈیل کہتے ہیں میں اس جمہوریت کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ بلکل کچھ بھی نہیں ہے یہ بات بھی کہی جاتی جو پاکستان جو آئین ہے اس میں یہ ہے مزاق ہے پاکستان کے مزاق ہو رہا ہے جب یہ آئین بنا تھا انیس سو تیاتر میں میں اس وقت مولانا مدودی رحمت اللہ کے پاس گیا تھا خود میں نے ان سے ارز کیا تھا کہ مولانا آپ نے اس آئین پر دستخط کیوں کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی ہے کہتے ہیں نہیں کیوں دستخط کی آپ نے کہنے لگے کہ اگر ہم اس پر دستخط نہ کرتے تو جو قوم کو آئین دیا جاتا وہ بہت بتر ہوتا میں نے کہ مولانا بہت اچھا ہوتا ہمیں پتا ہوتا کہ آپ نے اس کو قرآن سے زیادہ فضیلت دے دی ہے ہمارا پرابلم یہی ہے جو میں زیاءالحق صاحب کو خط کا ذکر کر رہا تھا اس میں یہی دکھا تھا کہ جناب زیاءالحق صاحب آپ اسلام کا نام لیتے ہو آپ نے قرآن کو پانچویں درجے پر رکھا ہو ہے قرآن نافذ ہونے کے لئے ضرورت ہے کہ وہ آئین میں ہو آئین کے اوپر آپ نے ایک وزیراعظم بٹھا دیا ہوا یہ کہ اگر میرے ہاتھ میں ہے تو اسلامی ہے اگر بھٹو کے ہاتھ میں ہے تو غیر اسلامی ہے تو یہ آئین اس قسم کی شدود چیز ہے ہمارا سب سے بڑی بدقسمت یہ ہے کہ ہماری دینی جماعتوں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی اس آئین کو نوز بللہ قرآن اور حدیث قرآن گی اسے واضح طور پر سود کو بھی اپنے جیسٹیفائی کیا ہوا ہے سب سے بڑی بات ہے آئین کی دفعہ 248 کہتی ہے کہ صدر وزیر آزم تمام وزراء جو ہیں سینٹر کے اور گورنر ان پہ آپ کوئی کریمیل کیسی نہیں کر سکتی میں نے صدر مشرف پر اف ایر پٹوانے حالانکہ کوشش کی سب کچھ کی اس کی ایپلیمنٹیشن اس سے بھی آگیا ہے کہ صدر مشرف چھوڑو اس کے جو حکم کے اندر کسی بندے کے خلاف آپ کوئی کیسی نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر ہمارے تو سسٹم میں خریفہ پیش ہوتا ہے قاضی کے سامنے قاضی اٹھ کھڑا ہوتا ہے تم نے عدالت کی بہرمتی کر دی بگڑ کے تو اس طرح کے اور آج میں کہتا ہوں یہ دو تہائی تین تہائی اخصریت یہاں پہ اسمبلی کی یہ کل کو کہتی ہموسیکس ایسی جائز ہے کیا کریں گے آپ آپ ایک سسٹم کا قبول کرتے ہو یہ کہتے ہیں اسلامی ہے آپ مجھے بتائیے کیا اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جو بندہ خود اپنے آپ کو کسی عہدے کے لئے پیش کرتا ہے یہ سارے لوگ درخواست نے لال کے کینڈی ڈیٹ بنے ہوتے ہیں کینڈی ڈیٹ کا مطلب ہے آپ امیدوار ہیں آپ خواہش رکھتے ہیں اس عہدے کی اصولی طور پر یہ تمام لوگ اسلام ہو کے اسلامی جماعتے جن کو اسلامی جماعتے کہا جاتے وہ بھی صحیح طور پر کام نہیں کر رہی ہیں آپ کے نزدیک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں اسلام سسٹم پھر کیسے آئے گا کون لائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اسلام سسٹم کون لائے گا کیا ہوگا آپ کے نزدیک اسلام سسٹم کا تصور کیا ہے کیونکہ مختلف تصورات ہیں تو آپ اسلام سسٹم کا ایک ہی تصور ہے کہ نہ مجھے آپ پر حکمرانی کا حق ہے نہ آپ کو میرے پر حکمرانی کرنے کا حق ہے ہم دونوں کے اوپر حاکم ہے اللہ تعالیٰ حاکمیت اللہ ہی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے اور اس کے اوپر جو آدمی بھی منتخب ہے وہ حکمران نہیں ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے اس میں بالکل طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک ذرہ برابر بھی اپنی یا کسی سو کالڈ پارلیمنٹ کی یا کسی کی حکمرانی نافذ کر سکے وہ اللہ کی حکم جو موجود ہیں ان کو implement کرنا کام ہے صرف اس آدمی کا یہ ایک ذمہ داری ہے یہ کوئی حکمیت نہیں ہے اس کے پیچھے آپ کو جو فسیلٹیز اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ اس کو نہیں دی جاتی جو خواہش مند ہو یہ بہت ضروری ہے جو خواہش مند ہے اس کا یا جو اس کے کہ یہ شاید ہم نے الٹا کریں سیدھا کریں یہ غلط بات ہے اسلام میں انڈز دو نوٹ جسٹیفائی دا مینز اور ہو سکتا ہے اگر آپ نے پروپر مینز استعمال کر لیں انڈز تو اللہ کے ہاتھ میں کیا سمجھتے ہیں اسلامی سسٹم لانے کا سڑکوں پہ نکلانا طریقہ ہے یا تو کیا طریقہ جس سے اسلامی سسٹم آئے ہو اسلامی سسٹم کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ میں اسلام سب سے پہلے اپنی ذات پر نافذ کر ہمارے پاکستان کا ہمارا مسلمانوں کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہی نہیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں جس دن یہ چاہت شروع ہو جائے کی میں کچھ دن پہلے ایک آدمی آیا سویڈن سے اس نے کہا میں چھے سال کے بعد پاکستان آیا ہوں یہاں کے محسوس کر رہا ہوں یہاں آرہ آدمی بہت اخلاق ہے دوسرا کہتا ہے کہ چھے سال میں کسی سے جھوٹ نہیں بولا کسی نہیں میرے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ سویڈیشن یوٹ بولا ہوں یہاں پہ ہم عجیب مسلمان ہیں کہ نبی صلی اللہ سلام کہتے ہیں کہ ایک مسلمان چوری کر سکتا ہے ایک مسلمان ڈاکہ مار سکتا ہے ایک مسلمان قتل کر سکتا ہے ایک مسلمان زنہ بھی کر سکتا ہے لیکن ایک مسلمان چھوٹ نہیں بول پروولم یہ ہے کہ آج میں نے اپنے جگہ بولا بھی ایک سارے پیڈیم کے بیٹھے تھی اصل مسئلہ نہ یہ جمہوریت ہے نہ آئین ہے نہ ججوں کی بحالی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہیں جو لیڈرشپ ہے وہ ہماری منافق ہے منافق کی نشانیاں ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے امانت مخانت کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے اور گالی گلوش کرتا ہے آپ مجھے بتا دی دیئے کہ ہمارے کتنے لیڈر ایسے ہیں جن کے مطلق آپ یہ کہہ سکیں کہ منافقت کی یہ بیسک نشانیاں ان میں نہیں ہیں میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ کیمرے والے آپ کو بتا دیں جب ہم ہیں ہی نہیں ہیں وہ چیز مسلمان آپ کہیں نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا داری لمی رکھ لی اور اس برکہ پہن لی عورت نے ریچولز پورے کر لی تو ہم مسلمان ہو گئے اللہ تعالی نہیں قبول کرتا فازے طور پر کہا گیا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا دیکھیں لگاتے ہیں ظلم کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور یہی ہمارے سسٹم کے حکمران ہیں یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جب تک اسلام چند لوگ ایسے جب پیدا ہو جائیں گے اس ملک میں چند آپ سمجھتے ہیں بھی کوئی ہیں ایسے لوگ جن آپ آئیڈیل سمجھتے ہوں کہ یہ صحیح کام کر کر رہا ہے معروف ہونے کے لئے آپ کو یہ میڈیا چاہیے جس کو آپ پیسے دیتے ہیں جس کے آپ لالچ دیتے ہیں معروف ہونے کے لئے آپ کو اور فراد چاہیے لیکن شخصیات جو ہیں ایک شخصیت ہے جو نہ کیمرے کے سامنے آتی ہے نہ اس کا میڈیا ہوتا ہے ملہ عمر اللہ تعالی نے ایک لیڈر مسلمانوں کو دے دیا میرا دوست غازی عبد رشید تھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس لیول کا لیڈر شاید ان میں تو کوئی نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو شہادت نصیب کر دی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بیسیت قوم شاید ہم اللہ تعالی نے محسوس کیا کہ ہم لوگ ایسے لیڈروں کے قابل نہیں ہم جس قسم کے لوگ ہیں اسی قسم کے قابل لیڈر مل جاتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہم یہ گمشدہ افراد ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ لوگوں کے بہن بائی باپ بیٹے ظلم کی انتہا ہے غیب ہیں سالوں سے ہم ان کے لئے پروٹیسٹ کرتے تھے ہمارے ساتھ اس عوام میں سے ان وکیلوں میں سے ان ججوں میں سے کبھی کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوتا تھا آکے ہمارے سال میں اور چیف جسٹس کا کالر کھینچا گیا اس کو نوکری سے نکال دیا گیا اس کے اوپر پوری قوم نے اتنا بڑا اتجاج کر دیا بے نظیر بھٹو کا جلوس ہوتا ہے اور وہاں پر لاکھوں لوگوں کا مجمع دک جاتا ہے اس لیے کہ ہم حقیقی معنوں میں انسانیت کے دوست نہیں ہیں ہم کسی نہ کسی مطلب کے دوست ہیں جس کے پیچھے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں جب تک میں ہم اللہ ہی کے بندے نہیں بنیں گے تب تک میں نہیں سمجھتا اور وہ چند لوگ جب ہمارے ہاں پیدا ہو گئے یہ اللہ کی مہربانی ہے ابھی بھی کہ ہم بچے ہوئے ہیں کچھ نیک لوگ ہیں سو چند لوگ ایسے جب بن گئے جو کہ صرف اسلام کو بھی استعمال نہ کریں اللہ چیز ہے اللہ ہی کی عبادت اس کو ہٹا کے مختلف اور چیزوں کے اندر ہمیں پسا دیا گیا ہے جو کہ مقصد نہیں ہے خالد صاحب اب ہم کرنٹ سیچویشن پہ آتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہر دوسری دن خودکش دھما کے ہو رہے ہیں دوسری طرف امریکن ڈرون پلینز بھی ہمارے قبائلی علاقوں پہ حملے کر رہے ہیں یہاں سے نیٹو فورس اس کیلئے رسد بھی یہاں سے جاری ہے تو آپ کیا سولوشن پیش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اور اس خطے میں امن ہو سولوشن وہ آدمی کرتا ہے جس کے پاس کچھ اختیار ہوتا ہے میرے پاس تو وہی سولوشن ہوگا جس کا اختیار میرے پاس ہے